زفر ابن ڈکوز آپ سے اتماسہ کی جناب شاکر علی شاکر اپنا کلام پیش کر رہے تھے حاضرین گفر عدب اور سماج آج جس احس سے جس دور سے گزر رہا ہے اہلِ قلم اس سے واقف ہیں میں ان اشار کے ساتھ عزمت کلام جناب زبیر ادریسی کو کہ عہدِ حاضر کے معرف کبھی یہ بھی لکھ دے عہدِ حاضر کے معرف کبھی یہ بھی لکھ دے کہ خون سے خون کے دھبے نہیں دھوئے جاتے اور آسمانوں سے کوئی زہر ٹپکتا ہے ضرور اب فضاؤں میں پریدے نہیں دیکھے جاتے آئیے التماث کروں سیتا پور سے تشریف لائے جناب زبیر ادریسی اسلام علیکم سدر یادی باپار سے اجازت لیتے ہوئے میں ایک پتلا دو دین شیئر میں پیر کرتا ہوں دوستوں ابھی اردو پہ بازابتہ پوری بات ہوئی کچھ شیئر میں اردو کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے کہ شائری شائری تو صرف شائری صرف ایک بہانہ ہے شائری صرف ایک بہانہ ہے شاہ نوردو کی یوں بڑھانا ہے شائری صرف ایک بہانہ ہے شاہ نوردو کی یوں بڑھانا ہے اب بطور خاص یہاں پر ڈیکٹر صاحب تشریف فرما ہے میں ان کے قدموں سے اٹھا کر شائری آپ تک چاہتا ہوں شاہ نوردو کی یوں بڑھانا ہے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے شائری اصلاف کا خزانہ ہے شائری اصلاف کا خزانہ ہے شیر بطور خاص ملازہ فرمائے رہنے والے ہیں برف خانوں کے اور شولوں کا کارخانہ ہے رہنے والے ہیں برف خانوں کے اور شولوں کا کارخانہ ہے جانے کب راکھ میں بدل جائے جانے کب راکھ میں بدل جائے برکھ کی زد میں آشیانہ ہے جانے کب راکھ میں بدل جائے برکھ کی زد میں آشیانہ ہے وہ تجارت کرے زمینوں کی وہ تجارت کرے زمینوں کی جن کو رسکے حرام جن کو رسکے حرام آنا ہے بطور خاص میں دو تین شعر اور پیس کرتا ہوں کہ وفا پرست ہوں دلچات بھائی کاؤں تھا میں عزیر کرتا ہوں وفا پرست ہوں فکرِ مال کیا کرتا وفا پرست ہوں فکرِ مال کیا کرتا امیرِ شہر کا جاہو جلال کیا کرتا امیرِ شہر کا جاہو جلال کیا کرتا وطن کی راہ میں قربان جان تک کرتی بطور خاص ملہا فرمائے وطن کی راہ میں قربان جان تک کرتی وطن کی راہ میں قربان جان تک کرتی میں کام اور بڑا بے مشال کیا کرتا میں کام اور بڑا بے مثال کیا کرتا تو وہ خاموسی کو میری بزدلی سمجھتا ہے وہ خاموسی کو میری بزدلی سمجھتا ہے وہ خاموسی کو میری بزدلی سمجھتا ہے تھا بندسوں میں سمندر اچھال کیا کرتا تھا بندسوں میں سمندر اچھال کیا کرتا بہت خوب بہت خوب بہت خوب وہ خاموسی کو میری انشاءاللہ دلشات بھائی یہ بات میری وائٹ آوس تک جرور پہنچے گی وہ خامسی کو میری بزدلی سمجھتا ہے وہ خامسی کو میری بزدلی سمجھتا ہے تھا بندسوں میں سمندر اچھال کیا کرتا سکم کی آگ بجھانے کی فکر تھی ہم کو سکم کی آگ بجھانے کی فکر تھی ہم کو بندھے سے پیٹ پے پتھر کھلالتا کرتا بندھے سے پیٹ پے پتھر کھلال کیا کرتا دوستو ایک بہت چھوٹا سا مضمون نظم کرنے کی کوشش کی ہے تھا وہ خامسی کو میری سکم کی آگ بجھانے کی فکر تھی ہم کو بندھے سے پیٹ پے پتھر کھلال کیا کرتا بطور خاص گلشاد بھائی آپ کے لیے یہ شیر پیس کر رہا ہوں کھلاؤں نے لینے گیا تھا کھلاؤں نے لینے گیا تھا مگر وہ مہنگے تھے کھلاؤں نے لینے گیا تھا مگر وہ مہنگے تھے غریب باپ تیرا میرے لال کیا کرتا کھلاؤں نے لینے گیا تھا مگر وہ مہنگے تھے غریب باپ تیرا میرے لال کیا کرتا غریب باپ تیرا میرے لال کیا کرتا ایک بتاؤں ایک بتاؤں کیا بتائیں دلچات بھائی کیا بتائیں آشرم میں کیا بتائیں آشرم میں ان کے کیا دیکھا گیا کیا بتائیں آشرم میں ان کے کیا دیکھا گیا آدمی کے بھیج میں ایک بھیڑیا دیکھا گیا کیا بتائیں آشرم میں ان کے کیا دیکھا گیا آدمی کے بھیج میں ایک بھیڑیا دیکھا گیا جب ہوئی تب تیش تب بہت ہوئی حیرت دبائر جب ہوئی تب تیش تب بہت ہوئی حیرت دبائر جرم کی چادر میں لپٹا بیوتا دیکھا گیا جرم کی چادر میں لپٹا دیوتا دیکھا گیا حضرات ایک شیر ایک قطع پڑھتا ہوں میں اپنی جگہ لیتا ہوں کافی لمبی لسٹ ہے نہ پاکستان رکھتے ہیں نہ ہم ایران رکھتے ہیں نہ ہم پاکستان نہ پاکستان رکھتے ہیں نہ ہم ایران رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم لوگوں کو وہ بجدل سمجھتے ہیں ہم لوگوں کو وہ بجدل سمجھتے ہیں ہم اپنی ہر نظر میں جنگ کا میدان رکھتے ہیں یہ عاخری شیر ابھی تاریخ شاہد ہے ہماری سرفروسی کی ابھی تاریخ شاہد ہے ہماری سرفروسی کی وفاداری میں ہم اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں ہماری سرفروسی کی 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 ہماری سرف رسوروسی کی موسیقا 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 موسیقا